ہمارے جو انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم نے بڑی میٹنگز کی ہیں آج پھر میری ایک میٹنگ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے برم ایک حتمی ایک فیصلے پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تاکہ پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک اس ملک کا اس میں پوٹنچل ہے ملک کی ترقی کا ایکسپورٹس کا اور کئیس کی جہتیں ہیں اگریکلچر میں اور دوسرے بے شمار جو فیلڈز میں اس کا انشاءاللہ بڑا کردار ہے تو اس کو انشاءاللہ امید کی جانے چاہیے کہ اس میں ہم پوری طرح ہم کامیاب ہوں گے پوری کوشش کی جا رہی ہے جو خسارے میں چلنے والے پی آئی کے اوپر پوری طرح جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں اور امید کی جانے چاہیے کہ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے پی آئی کی نشکاری کا اس کو پر انشاءاللہ عامل زرامت ہوگا اسی طریقے سے جو ائرپورٹ کی جو آؤٹسورسنگ ہے اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ایک ٹرکش کمپنی پاکستان چھے طریق کو یہاں پر پہنچ رہی ہے ان کے ساتھ جو خالی حاصف صاحب ان کے ٹیم ان سے ملکات کریں گے میں بھی ان کو انچارا ملوں گا تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنا پوٹنچل ہے کتنی اپورچنٹیز ہیں اور کتنا اللہ تعالی نے اس کو مالا مال کیا ہے خوبصورتی کے حوالے سے اور نیچرل ریسورس کے حوالے سے اس لیے یہ ایک ٹیک کیا گیا تھا کہ ہم جو پوٹنچل جو انویسٹرز ان کو پاکستان بلائیں اور جو نہیں آ سکیں گے تو پھر عید کے بعد یہ ہم جہاں پر زوری جانا ہوا انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے ٹیم بجوائیں گے تاکہ اس کو بھی ہم وقت کی اوپر اس پروگرام کو ہم آگے لکھ جا سکیں اس میں صرف آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک ائرپورٹ ہے وہ ہے اسلامباد ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ اور کراچی ائرپورٹ کے حوالے سے یہ تیہ کیا گیا تھا جو کہ انٹرم گورنمنٹ اور ہمارے زمانے میں بھی اسلامباد ائرپورٹ کو چنا گیا تھا لیکن میں اب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا کہ لاہور ائرپورٹ ویسے ہی اس کی جو فسیلٹیز ہیں اتنی محدود ہو چکی ہیں کہ مسافروں کو بے پناہ ہواں پر پریشانیاں ہوتی ہیں بے پناہ ان کو تقادیف ہیں اس طرح کراچی ائرپورٹ اس کے بارے میں میں انشاءاللہ جلدی ایک میٹنگ بلاؤں گا اپنے کولیگ ساتھ اور اس کے بارے میں کیا بے فاورٹ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا اس حوالے سے اور دوسری جو اقدامات ہیں اس کو پر ہم انشاءاللہ غور غورز کریں گے پھر کابینہ میں اس حوالے سے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے